جس طرح سے پانچ پانچ فلموں کا لکھنو میں اتنا گرینڈ مہرت ہو رہا ہے اس کو آپ سب سے پہلے بتائیے کہ ممبئی کے بعد لگاتار یوپی کا لکھنو اور یوپی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ پورا فلمی حب بنتا جائے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اسے دیکھیں جی ہاں یہ بات تو سچ ہے اب تک میں نے جتنے مہرت کیے ہیں میری فلموں کے ممبئی میں ہوئے ہیں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ لکھنو میں پانچ فلموں کا مہرت ہوا چونکہ لکھنو بہت ٹائم سے لوگ شوٹ کر رہے ہیں پر ایس بیچ لکھنو جیسے کی ایک فلم سٹی ہی ہو گیا ہے ہم لوگوں کے لیے بولیوڈ ہو یا پھر بھوشپری فلم ہو میکسیمم فلمیں یہاں شوٹ ہو رہی ہیں اور نو ڈاؤٹ یہاں پر شوٹنگ کرنا بہت کمفرٹیبل ہے ممبئی سے زیادہ کمفرٹیبل ہے پبلک لوکیشنز ہوتیلز ہر معاملے میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اس لئے پیڈو سلس کی پہلی پسند بنی ہوئے کہ لکھنو میں ہم شوٹ کریں گے اور آج یہ لکھنو کتنا خاص ہو گیا ہے اس بات سے ثابت ہو جاتا ہے یہاں پر پانچ پانچ فلموں کا مہرت ہوا اور پانچ فلمیں ساری سپرسٹارز کی فلم ایسا بھی نہیں کہ نیو کمرز کی فلم ہیں سپرسٹارز کی فلموں کا مہرت ہوا ہے اور پانچ فلموں میں ہی شوٹ ہونے والی ہیں اور نو ڈاؤٹ لکھنو میرا پہلے سے ہی بہت ہی فیوریٹ پلیس رہا ہے یوپی میں موسٹ فیوریٹ پلیس نے میرا لکھنو لکھنو آنے کا فیر ایک موقع بلے گا پانچ پانچ فلموں کا جو مہرت ہوا اس میں جو ہے پانچ فلموں میں الگ الگ شٹارز ہیں تو آپ اس پانچ فلموں میں سے کس فلم کیا حصہ ہے میں روی جی کے ساتھ ہوں ہندیتوبا میں میرا رول ہوگا ان کے ساتھ آفٹر 3 years میں روی کشن جی ایک ساتھ فیر پردے پہ نظر آئیں گے سو اس کی لئے میں ایکسائٹیٹ ہوں شٹیز پر روی جی لگتار مجاگ کرتے دکھے تو کیا آپ اس بارے میں کہیں گے میں جادہ کچھ نہیں ہوں روی جی کافی حسموک انسان ہے سیٹ پہ وہ بہت جولی نیچر میں ہوتے ہیں سب کو حساتے رہتے ہیں اور سب کے اندر ایک اچھی انروجی بھر دیتے ہیں روی جی اور ان کے ساتھ میں نے بہت فلمیں کی ہیں تو میرے ساتھ ایک الگ ہی بانڈ ہے ان کا اور روی جی ایسی خوش مزازی انسان ہے وہ سب کو حساتے ہیں سب کو پوزیٹیو رکھتے ہیں سو یہاں بھی وہی کر رہتے ہیں رانی جی پانچ فلموں میں سے آپ کس فلم کا حصہ ہے میں نے بھی بتایا ہندوتو کا اس حصہ ہوں روی کشن جی کے اپوزیٹ میرا رول ہے ہندوتو جو ہے کہ سکتے ہیں جاتیگت مدہ بھی بند سکتا ہے کونٹو گھر سر میں بھی آ سکتا ہے تو اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں میں تو اسی ویتنا کہنا چاہوں گی آج مہرد ہوا ہے فلم بہت جلدی فلور پہ جائے گی اور کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا بہت بڑے لیول پر بنای جائے گی اور مجھے کافی خوشی ہے کہ میں اس فلم کا حصہ پریم رائی جی انہوں نے اتنا بڑا بھب مہرد یہاں پر رکھا پانچ پانچ فلموں کا اور جو انہوں نے اس کے پہلے بھی کافی ہٹ فلمیں دی پریم جی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے پہلے بھی پریم جی بہت ہی اچھے نیرماتا ہے بہت اچھے ان کا وہ ہمیشہ سے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار انہوں نے پانچ فلموں کا مہرد کیا اس کے پہلے بھی انہوں نے جتنی فلمیں بنائی ہیں مہرد کیا لیوش مہرد کیا اور اچھی فلمیں بنائی ہیں بڑی فلمیں دی انڈسٹری کو وہ میکر ہے اور وہ دل سے فلم بناتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ان پچھوں فلموں کو بہت اچھے سے بنائیں گے میں نے سسورا ملا پیسا والا سے لے کر کے اور ابھی تب کا جو آپ کا سفر رہا وہ کیسا رہا ہے بہت اچھا رہاں بہت ان فنی اینرڈیٹک کافی کامیابی ملی بہت پیار ملا لوگوں کا مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا گیا ہے میرا پورا سفر کیا ایکٹن کے بعد آپ سنگنگ میں بھی اترنے کیا ہے جی بلکل نہیں بلکل نہیں میں بلکل سنگنگ میں بھی اترنے والی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو ٹیلنٹ میرا اپنا ہے ایکٹن اسی میں میں اپنا ہاتھ آزماتی رہوں ہمیشہ اور ابھی تو کرنے کے لئے اور بہت کچھ ہے اپنی کئی ساری پرفورمنسیں بھی دکھانی باقی ہے بھوچپوری کا نمبر ایک نمبر ایک نمبر ون سوپرشٹر آپ کس کو مانتے ہیں دیکھیں میں نمبر ون ایسے میں کسی ایک کو نہیں بول سکتی کیونکہ بہت زیادہ ایکٹر ہیں بھی نہیں ہماری انڈسٹری میں کی تیس ایکٹر ہوں تو ہم ان میں سے کسی ایک کو نمبر ون مانیں گنتی کے جو کافی پاپیلر فیسے ہیں پانچ چی فیسے ہی ہیں اور سب کی اپنی اپنی الگ قوالیٹیز ہیں سب کی اپنی فین فالوینگ ہیں سو میرے خیال سے سب ہی اپنی اپنی جگہ پہ نمبر ون ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو روی کشان جی کے ساتھ آپ نے کافی فلمیں کی تو روی کشان جی اس سمیں جو ہے لوگ سبہ سے ایم پی بھی ہیں گورکپور سے تو ان کا جو ہے کتنا سپورٹ ہے اس سمیں بھوچپوری انڈسٹری کے لیے کتنا یوگدان ہے روی جی کچھ اتنا میں جانتی ہوں وہ سچے کلاکار ہیں انہوں نے ایک راج نیدی کی طرف اپنا روی جان ضرور دیا اور وہاں پر بھی بہت اچھا کر موسیقا